بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ایڈلائن وزیرا لبلوچستان جوام کمال خان نے کوئیٹا ترقیاتی پیکج میں شامل سڑکوں کی تعمیر کے منصوبوں پر عمل درامن متاخیر پر برہمی کا اظہار کیا صبح وزیر سانوی تعلیم و ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایڈکیشن صفدار یار محمد رنگ کی صوبے میں کرونا وائرس کے حوالے سے پریس کانچن اوثر زیرو پوائنٹ کے قریب کوئیٹا کراٹر سہرہ پر ونڈا ٹیکس کے خلاف ٹرانسپورٹرز کا احتجار ہر نائی سے آپ کو آپڈیٹ کریں ڈی پیو آفیس ہر نائی میں عوانی مسائل سننے کے لیے کھلی کچھ بھی لگائی گئی کمیشنر نصیر آباد جویین آبیت سلیم قریشی نے کہا ہے کہ پولیو مہین کو کامیاب بنانی اور اپنے بچوں کو عمر بھر کی مازوری سے بچانے کے لیے حکومت سمیت والدین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیرا لبلتستان جام کمال خان نے کوئٹا ترقیاتی پیکش مستامل سرکوں کی تعمیر کے منصوبے پر عمل درامت میں تاخیر پر بھرامی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ منصوبوں میں غیر ضروری تاخیر حکومت کے پنج اور وقت کا زیادہ کسی صورت قابل قبول نہیں انشاءالات کا اظہار انہیں کوئٹا ترقیاتی پیکش کی پیش رفت کے جازہ اجلاس کے دران کیا ایڈیشنل چی سیکریٹ منصوبہ بندی اور ترقیات عبد الرحمان بزدار سیکریٹری خزانہ نور الحق بلوٹ اور دیگر متعلقہ حکام نے اجلاس میں چکتی جبکہ منصوبے کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کمیشنر کوئٹا عثمان علی خان نے اجلاس کو بریفنگ دی وزیدعالہ نے کہا کہ کوئٹا کے عوام کو خطیر تخمیعے کے کوئٹا پیکش سے کی حوالے سے توقعات وابستہ ہیں اور یہ منصوبہ شہر کی خوبصورتی اور شہری سہودیات کی پراہمی کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے صوبائی حکومت نے محکمہ سہد سے مشابق کے بعد صوبے کے تمام سرکاریوں نے جی تعلیم ایداروں کو اکتیس مارچ تک نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے تعلیم ایداروں کو کھولنے کا اگلا فیصلہ ستائیس مارچ کو کیا جائے گا صوبے کے دینی مدارس میں بھی تاتیل کے لیے متعلقہ مدارس کے محتممم اور حکام سے بات چیت کر رہے ہیں صوبے میں جاری میٹرک انتہانات کا سلسلہ بھی روک لیا گیا ہے جس کی اگلی تاریخ کا فیصلہ ستائیس مارچ کو ہوگا محکمہ سہد اور وزیر علا بلوزستان سے مشابق کے بعد فیصلہ لیا جائے گا اوثل زیرو پوائنٹ کے قریب کوئٹا کراچری شہرہ پر ہنڈا چیکس کے خلاف ٹرانسپورٹرز کا احتجاج این ایچ اے غیر قانونی طور پر ٹول چیکس عوام پر مسلط کرنا چاہتے ہیں کوئٹا کراچری روڈ پر گاریوں کی لمبی کتاریں لگ دیں ہیں این ایچ اے اور انتظامیہ کا کوچس پر پتھراؤ کوچس کے شیشے ٹوٹ گئے انتظامیہ اور این ایچ اے حکام کی بس ڈرائیوروں پر شدید تشدد پائرنگ اور پتھراؤں سے مسافروں کی زخمی ہونے کے اطلاع بندوق کے زور پر ہم سے ٹیکس لیا جا رہا ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں این ایچ اے کی نا اہلی کی وجہ سے عرصہ دراز سے کوئٹا کراچی روڈ کو دو رویا نہیں ہو سکا ہے جس کی وجہ سے سینکڑوں کیمتی جانے زائع ہو رہی ہیں انتظامیہ اور این ایچ اے کی غنجہ غربی نہیں چلے گی ہرنائی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ڈی پیو آفیس ہرنائی میں عوامی مسائل سننے کے لیے کھلی کا چہری لگائی گئی کھلی کا چہری میں ایس پی محمد صدیق کانسی نے عوام انتظامیہ پولیس کے متعلق مسائل سنے کھلی کا چہری میں سائیڈین نے مسائل کے امبار لگا دیئے کھلی کا چہری میں عوام نے اپنے مسائل بیان کیے ڈی ایس پی رسول بکش سٹی تھانا ایسے جو سمیت سیاسی سماجری شخصیات علاقہ متبرین شہریوں صحافیوں اور ہندو کمیونٹسی کے افراد میں بڑی تعداد مشرکت کی عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہماری اولین ذمہ داریوں میں شامل ہے اور کھلی کا چہری میں عوام نے جن جن مسائل کی نشاندہی کی ہے ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کے جرائز مسائل کو فوری حل کروائیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے کمیشنر مسیر آباد جویین آبس سلیم قریش نے کہا ہے کہ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے بچوں کو مربھر کی معذوری سے بچانے کے لیے حکومت سمیت والدین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا سستی کا مظاہرہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا مانیٹرنگ کے عمل کو مزید موثر انداز نہیں کیا جائے ہمیں اپنے بچوں کی زندگیاں عزیز ہیں کسی صورت انہیں موتاج زندگی بسر کرنے نہیں دیں گی صحیح مند ماحول کی پراہنی کے لیے حکومت کوشہ ہے عوام کو صحیح کی سہولیات ان کی دہلیز تک پراہم کی جائیں گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے دویینل چاسک فورس میٹنگ سے خطاب کرتے ہو کیا اجلاف میں ڈیپیٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسن کاکر ڈیپیٹی کمیشنر کچھی سلطان احمد بکٹی دویینل ڈائریکٹر ہیلٹھ ڈاکٹر حماداللہ زہری ڈی ایچ اوز ڈاکٹر عبدالمنان لاخٹی اور بیگر اپراد موجود تھے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ مشکہدی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشک نیوز موسیقی